رمضان پہلے دن تو بڑے نمازی آئیں گے ترابی بھی پڑھیں گے اگلے دن ایک صف گئی اگلے دن دوسری صف گئی اگلے دن تیسری صف گئی پھر خالی یہاں تاہہ مسجد کافی بڑی ہے ادھر وہاں باہر ایک بورڈ لگ جائے کہ یہاں ترابی پڑھنے مہرے کو ڈیڑھ سو روپی فی سجدہ انعام دیا جائے گا کہ ایچھے ڈنڈے سوٹے نہ لڑائیں ہونے انتھارہ لانا ہے اوہ اٹھوئی بندے چڑھے ہونے دادے نانے میں اٹھا کے لے آئیں گے اٹھی دادہ تنہوں لے چلنا نماز بڑھائیں اور تمہارا رب اور میرا نبی اور آپ کا نبی اور کائنات کا نبی وعدہ کر رہا ہے کہ تم ایک سجدہ ترابی کا دو اللہ تمہیں ڈیڑھ ہزار نیکی عطا فرمائے گا اور صرف نیکی نہیں اس کے ساتھ تمہارے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کی دروازے ہوں گے وہ گھر کتنا بڑھا تو جو نہ پڑا جس نے نہ پڑی تو ساٹھ ہزار ضائع کر دی ہیں اور جو آٹھ پڑ کے چلا گیا تو باروں نے چوبیس سجدے اس نے ضائع کیے ہر سجدے کی ڈیڑھ ہزار نیکی اس نے ضائع کی اور چوبیس محل اس نے ضائع کر دی اور آخری رات کی بخشش سے محروم ہو گیا آخری رات اللہ فرماتا ہے رات کی تراوی دن کے روزے کے بدلے میں میں نے انہیں معاف کر دیا ہے تو رمضان کو بھائیوں اللہ کی رحمتوں کی لینے کا و دعوت کے کام کے دنیا میں زندہ کرنے کا یہ ذریعہ بناو یہ بہت بڑا سبب چونکہ شیطان قید ہو جاتا ہے دوزت کے دروازے اللہ بند کر دیتا ہے پہلے آسمان پہ اللہ کا عرش آ جاتا ہے اور اللہ اینار کہتا ہے مانگنے والے آ جاؤ لینے والے آ جاؤ لینے والے آ جاؤ تو تراوی میں سستی نہ کرو افطاری میں احتیاط کرو وہ افطاری میں اتنا کھا لیتے ہیں اتنا کھا لیتے ہیں وہ ڈھٹھے پہنے ہوں اٹھا ہی نہیں جانتا ترابیاں کے میں پڑھی ہے پکوڑے بھی اندر سموسے بھی اندر پیس بھی اندر سیمنم بھی اندر روح افضار بھی اندر اتو کوئی غور بنا لد دیتا او بھی اندر تالی روٹی کھاو نہیں پیچھے روٹی بھی کھاو نہیں ان اتنا کھا کے تو عشائی نہیں پڑھی یعنی ترابیاں کے میں پڑھی ہیں جاؤ احتیاط کرو تھوڑی سی افتاری کھا تھوڑی سی جیسے طبیعت پر بوش نہ ہو مغرب پڑھو عشاء پڑھو ترابی پڑھو پھر کھانا کھال لیکن جیسے لوگ حملہ کرتے ہیں دسترخان پہ اگر ایسے کرو کہ پھر ترابیاں کو نہیں پڑھی آنے جاؤں پھر ترابیاں کھانے انال ستے پہ اندر کھو کھو فنائی پیر دین دیں تو اپنے پر ظلم نہ کرو خجور لو کوئی اور کوئی ہلکی پھل کی چیز دے لو پانی پیلو چائے پیلو بشرشت کے ساتھ آپ ترابی پڑھ لو اس کے بعد باہم پوری پرات کھا جاؤ روٹی کے پیشے ترابی زینہ نوے فیصد لوگ جو ترابی چھوڑتے ہیں تو دھیر کھا مردی وجہ اٹھے نیلے نید آ رہی ہوتی چونکہ سارا دن کا فاقہ ہوتا ہے اے دم ان پھر اپنے اندر ڈالتے ہیں انڈالتے ہیں تو پھر کہاں پڑا جائے گا تو احتیاط کرو روزے کا مقصد بھی بھوکا رہنا ہے تاکہ اندر کے فاسد مادے بھی جلیں اور کسی غریب بھی غربت کا احساس بھی ہو تو جب تم ہر شائع ویج تن چھٹو تو سارے دن کے روزے کا مقصد ہی فوت ہو وہ دسترخان اٹھرا تھا تو ایک ساتھی کہنے کے ہائے مزر چکھو کھا پی کہنے کے ہائے دوسرے نے پوچھا ہائی کم کی تک ہے اے سارا واپس کم جاندہ دے اندر لجامر دی جگہ تو ہے کوئی نہیں اے سارا واپس کم جاندہ دے تو گرمی کے روزے آ رہے ہیں ڈروں نہیں بھوک سے پیاس سے ڈروں نہیں اللہ آخرت کی پیاس سے بچائے اللہ موت کے وقت کی پیاس سے بچائے اللہ حشر کی بھوک اور پیاس سے بچائے اور اللہ تعالی فرماتا ہے روزے کا بدلہ میں خود ہوں اور اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے کوسر کا جان پلائے گا اور خود اللہ تمہیں پلانے والا ہوگا اللہ خود تمہیں اپنی جنت کے جام پیش فرمائے گا قلو میرا بندہ آج یہاں بھی تیرا رب سافی ہے تو بھوک اور پیاس سے ڈروں نہیں یہ میرے رب کی آقا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو تھوڑی سی بھوک دے کر ہمیشہ کی بھوک سے بچانا چاہتا ہے تھوڑی سی بھوک دے کر ہمیشہ کی بھوک سے بچانا چاہتا ہے اور اپنے دل کو بھوغز اور کینے سے پاک رکھو کہ کینے اور بغز سے بھرا ہوا دل رمضان میں بھی نہیں اللہ کی رحمت کے سائے میں آتا ہے لڑے ہوئے گا صلح کرو روٹھے ہوئے مان جاؤ ونہا رمضان کی برکتوں سے محروم ہو جاؤ گے چھوٹے پن جاؤ نیچے جھک جاؤ نیچے پڑ جاؤ تاکہ اللہ پاک پچھلے سال کے سارے گنوں پر قلم پھر رمضان کا مطلب ہے جل جانا رمضان رمضان یا رمضو جل جانا تو رمضان کے مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو جلا کے ختم کر دیتا ہے اس لئے روزے کے مہینے کا نام رمضان رکھا گیا ہے تو میرے بھائیو یہ اللہ کی ابتربار میں کمائی کا سیزن آ رہا رمضان شہر رمضان 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 میں نبوت ملی ہر نبی کو رمضان میں کتاب ملی یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پہ کتاب چھے آئے دو رمضان کو مسئل اسلام پہ تورات آئی چھے رمضان کو دعوت علیہ السلام پہ زبور آئی بارہ رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل آئی اکیس رمضان پیر کی رات میرے نبی پر اللہ کا قرآن آیا اور نبوت کا تاج پہنے آیا اس میں شب قدر اللہ نے رکھی اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس پانچ راتیں جاگ لو ایک ہزار مہینے کی عبادت سے زیادہ کا عجر اپنے خزانوں میں اپنے کتاب میں لکھوا لو اور اللہ کے خزانوں سے ساری زندگی کے گناہ معاف کروالو اور جنت کے فیصلے کروالو صرف پانچ راتیں جاگ کر پانچ اعتقاف بیٹھنے والا تو سویا ہوا بھی ہو تو عبادت لکھی جاتی جو اعتقاف ہمارے ہیں ہمارے نبی نے ساری زندگی اعتقاف نہیں چھوڑا ساری زندگی اور جس سال دنیا سے جانا تھا اس سال آپ نے ڈبل اعتقاف کیا بیس دن کا اعتقاف کیا نہیں آپ نے گیارہ ہجری میں آپ کا ویسال ہوا ہے تو دس ہجری کا جو رمضان آیا اس میں آپ نے بیس دن کا اعتقاف فرمایا ہر سال آپ رمضان میں اعتقاف میں بیٹھتے مستقل اور ایک دفعہ آپ نے اعتقاف اپنا توڑ دیا کسی وجہ سے تو پھر شوال میں آپ نے دس دن کا اعتقاف فرمایا اعتقاف کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے دربار پہ جا کے بیٹھ گیا جو سخی کے دربار پہ بیٹھتا ہے وہ لے کے ہی کھٹتا ہے جو سخی کے دربار پہ بیٹھتا ہے جو سخی کے دربار پہ بیٹھتا ہے جو سخی کے دربار پہ بیٹھتا ہے